اینیمل جو کہ بھارت میں سات سو کروڑ پر کمانے والی فلم بن گئی ہے اس کیس سنگے میل اینیمل نے تقریبا نویں دن عبور کیا ہے دنبیر قبور کی یہ فلم آنے والے دنوں میں آل موستہ فلموں کا ریکارڈ دوڑ دے کی صرف نو دنوں میں سات سو کروڑ پر کا بزنس کرنے کا جو ریکارڈ اس فلم میں حاصل کیا وہ کسی دوسری فلم کے پاس یہ ریکارڈ نہیں ہے جہاں یہ فلم کامیاب ہوئی ہے وہاں بہت سے فلاف ایکٹرز کا کیریہ اس فلم میں بنا دی ہے جس میں بوبی ڈیول سنگ کے سرے فیرست ہیں ایک طرف تو اس فلم پر تنقید کی بھرمار ہے دوسری طرف یہ فلم باکس آفیس پر کامیابی کے چھنڈے گھاڑی ہے اور اتنی کمائی کر رہی ہے کہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ رنبیر قبور جیسے ایکٹر کی فلم پر اتنے زیادہ پیسے کماجے گی اسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے رنبیر قبور آنے والے دنوں میں شارو خان کی جگہ لے چکے ہیں پسچلے دنوں جب شارو خان کی دو فلمیں پتھان اور جوان بلوک بسٹر ہوئی تھے تو کہا جارتا ہے اس فلم کا ریکارڈ کوئی بھی نہیں توڑ سکے گا لیکن شاید ایک مینہ بھی نہیں گزرا تھا اور ان کی فلموں کے ریکارڈ نبیر قبور نے توڑ دیے چونکہ شارو خان کی اب اگنی فلم 21 دسمبر کو کرسمس پر ریلیز ہونی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس فلم کا ریکارڈ توڑ سکے گی کیونکہ شارو خان کی فلم دنگی جس کا ساؤتھ کے فلم سلار کے ساتھ کمپیٹیشن ہے اس کے ویاسے اس کے باکس آفیس کلیکشن پر فرق پڑے گا جو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ فلم اس کا ریکارڈ نہیں توڑ سکے گی جہاں ایک طرف تنقید اس فلم پر ہوئی ہے اس سے زیادہ تعریف کی ہوئی ہے کیونکہ یہ بالی وڈ کی ایک انوکی فلم ہے جس کو بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا گیا ہے اور تمام اداکاروں نے اس فلم میں بلا کی اداکاری کی ہے فلم تین گھنٹے بائیس منٹ کی ہے اور جب یہ اوٹیٹی پر ریلیز ہوئے گی تو اس کی لیند تین گھنٹے پچاس منٹ ہے تو دوستو آپ نے اگر یہ فلم دیکھی ہے تو آپ کو یہ فلم کیسی لگی آپ ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں چینل سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ